السلام علیکم میں عیسیٰ مصری آپ کا بھائی اردو میں تلاوت کروں گا عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے افتک نہ کہو ان کے سامنے افتک نہ کہو نہ کہیں اور انہیں مت جھڑک اور ان سے نرم لہجے میں عدب و احترام سے بات کر اور ان کے سامنے رحمدلی سے آجیزی کے ساتھ اپنا بازو پہلو جھکائے رکھ اور کہہ میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی تھی صدق اللہ العظیم یہ ایک میسیج ہے سارے دنیا کے لوگوں کے لئے اپنے والدین کی عزت کریں جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے افتک نہ کہو یعنی کہ جب آپ کے والدین ہیں تو ان کے سامنے افتک نہ کہو اور ساتھے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یعنی کہ اپنے آدھ یعنی کہ جیسا ہم ٹھہر کے یا بس زبانی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن میں اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مرتبہ بتایا ہے کہ ان کے سامنے ہم کو افتک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ہمارے مونڈے اگر ہم پہلوان ہیں یہ جو بھی ہیں تو ہمارے مونڈے تک ان کے سامنے احترام سے جھکے ان سے بات کریں اور انہیں جھڑکے نہ تو میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں وہ آخرت میں تمہارا بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی جتنی ہوں سکے ان کی زندگی میں آپ قدر کریں اور خدمت کریں دیکھئے والدین آپ کو جیسے بچپنے میں اللہ تعالی نے بتایا بچپنے میں آپ جب کوئی ہوش و حواظ دے رہتا جیسے پالتے جیسے وہ لوگ رحم کرتے ہیں آپ کے اوپر آپ بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھیں اور نوجوان آج کل جو والدین والد کے ساتھ تو زیادہ اچھے پیش آتے مگر والدہ جو گھر میں رہتی ہے اس کو بس ایسے سمجھتے ہیں کہ ہاں چلو والدہ کو کچھ بھی جھڑک دیئے کچھ بول دیئے پلیس والدہ اور والد دونوں ماں کے ختموں کے نیچے تو جنت ہے ماں جنت والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہے تو ساری دنیا کے مسلم کے لئے نہیں ساری دنیا کے لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ہر مذہب والا اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کو احترام سے اپنے ساتھ رکھیں ان کے خدمت کریں تاکہ وہ تمہارے آخرت کا ذریعہ بنے اگر تم دنیا میں کئی دوستوں کو ساتھ رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے اگر دنیا میں لانے والا کوئی ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں تم ان کی دل سے خدر کرو عزت کرو اور میں نوجوانوں سے والدین جن کے ضعیف ہو گئے اور وہ دھڑ عمر کو آگئے وہ لوگ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ والدین کی طرف خاص کر کے توجہ دیں اور اپنی جیسے اولاد کل آپ کو بھی اس عمر میں آنا ہے حالی والدین آپ کے آگئے نے آپ کے بھی عمر وہ بڑھا پہ کی آنے والی ہے آپ کی اولاد اگر آپ صحیح نہیں رہنگے تو آپ کے لئے بھی جو بوئے گا وہ پائے گا وہ پھر آپ کے اوپر مسلط ہوگا تو میں گزارش کرتا ہوں سارے دنیا کے لوگوں سے کہ بھائی اپنے والدین کی جتنی ہو سکتے خدمت کریں اور ان کی خدمت کر کے دنیا آخرت دونوں اچھی کریں بہت بہت شکریہ یہ بات میں آج تلاوت کر رہا تھا یہ بات میرے سامنے آئی اور میں آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ لوگوں تک پہنچائیے بہت بہت شکریہ شکریہ